بیرمان الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جیئے ساکیو آج اکتیس اگس دوزار بائس کا دن آئرہ صبح کے چار بجے ہیں ناظرین تمام دریاؤں کے حوالے سے میں آپ کو اپلیٹ کر دیتا ہوں دریائے سندھ میں تونسہ گڑو سکھر پر اونچے درجے کا سلاب ہے اور یہ سارا باقی براجوں کا بھی میں ڈیٹ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں اور باقی دریاؤں کے حوالے سے بھی جو تازہ ترین سلوٹیار ہیں تو سب سے پہلے ہم دریائے چناب کی بات کر لیتے ہیں دمرالہ پر اس وقت جو پانی کا خراج بہت ستائیس ہزار پانچ سو اکتر کیوسک ہے خان کی پر اکتیس ہزار چار سو اٹھاون کیوسک ہے قادراباد پر اٹھارہ ہزار دو سو چھتر کیوسک ہے ترمو براج پر ستائیس ہزار چار سو اٹھالیس کیوسک ہے پانجنت پر اکتیس ہزار چھے سو ترے سٹھ کیوسک اخراج ہو رہا ہے راوی میں جسڑ پر چھے ہزار چودہ کیوسک شادرہ پر پندرہ ہزار تین سو تریپن کیوسک بلو کی پر سات ہزار ایک سو پچیس کیوسک سدنائی براج پر سات ہزار چار سو پچھتر کیوسک اخراج ہو رہا ہے دریائے ستلوج کی بات کریں تو گنڈا سنگھ پر آٹھ نو سو کیوسک کے قریب ہے سلمان کی پر آٹھ ہزار چھے سو اسی کیوسک اور اسلام پر چھے ہزار چار سو اسی کیوسک اخراج ہو رہا ہے دریائے ستلوج دریائے جیلم کی بات کریں تو منگلہ پر اس وقت جو پانی کا اخراج ہے وہ بارہ ہزار ایک سو پندرہ کیوسک ہے اور رسول پر جو آمد وہ تقریباً آٹھ ہزار کیوسک کے قریب اخراج نہیں ہو رہا دریائے سندھ کی بات کریں اس کردو پر چورانوے ہزار پانچ سو کیوسک ہے پی بریج پر ایک لاکھ ساٹھ ہزار دو سو کیوسک بشام پر ایک لاکھ نینانوے ہزار تین سو کیوسک اور تربیلہ پر پھر سے اخراج میں اضافہ کر دیا گیا ہے رات کو ایک لاکھ پچپنہ ہزار تین سو کیوسک تھا بڑھ کر دو لاکھ گیارہ ہزار چار سو کیوسک اخراج کیا جا رہا ہے کابل دریائے میں ایک لاکھ اٹیس ہزار کیوسک کالا باغ پر تین لاکھ انتیس ہزار پانچ سو پچاسی کیوسک چشمہ پر چار لاکھ چبون ہزار نو سو ستانوے کیوسک تونسہ بیراج پر چھ لاکھ دو ہزار چھ سو چونسٹھ کیوسک اخراج ہو رہا ہے گڑو پر پانچ لاکھ پندرہ ہزار ساسسو پچاس کیوسک سکھر پر پانچ لاکھ تیس ہزار ساسسو پچاس کیوسک رکوٹری بیراج پر تین لاکھ ستر ہزار ایک سو انیس کیوسک اخراج کیا جا رہا ہے تو ناظرین یہ تازہ ترین صورتحال تھی اور ڈیڑھ بجے انشاءاللہ میں پھر سے آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا تب تک تونسہ بیراج چشمہ تونسہ گڑو سکھر پر یا پھر کوٹری پر نئی صورتحال جو ہوگی اور لگ رہا ہے کہ تونسہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں جس طرح سے انہوں نے کہا تھا شاید ابھی تو تھوڑا بہت کم ہو گیا چھ لاکھ دو پر چلا گیا چھ لاکھ نو ہزار سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ساڑھے چھ لاکھ تک جا سکتا ہے اگلے چوبیس گھنٹوں میں تو اب دیکھنا ہوگا کہ کیا صورتحال رہتی ہے ابھی تو چھ لاکھ کو کراس کیے ہوئے ہیں گزشتہ چھتیس اٹھالیس گھنٹوں سے جو پوزیشن بن رہی ہے بہت شکریہ میں انشاءاللہ آپ کو پھر سے اپ ڈیٹ کروں گا جب ڈیڑھ بجے نیا ڈیٹ آئے گا تو